اسلام علیکم دوستوں میں ہمارم آفک دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم سٹار اور ڈیلٹا کے بارے میں جاننے والے ہیں ہم یہ جانیں گے کہ کسی بھی موٹر کے کنیکشن سٹار میں کرنے چاہیے یا ڈیلٹا میں کرنے چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی موٹر آ جائے اور آپ کو کہا جائے کہ اس کے کنیکشن کرنے تو آپ اس موٹر کے کنیکشن سٹار میں کریں گے یا ڈیلٹا میں کریں گے دوستوں آپ کی موٹر سٹار میں کرنے کی ہوئی اور اور لیٹوی highen اficیتے ہیں اس کا direct impact پڑھا ہے آپ کی مício اورڈیٹا ایک کھانٹ پڑھا ہے اس کا direct impact پڑھا ہے آپ کی موتر کی ورکنج شفہ اس کا direct impact پڑھا ہے آپ کی موتر کی کھانٹ پہ اس کا direct impact پڑھا ہے آپ کی سسٹم کی پاورر splits تو دوستوًا بے نافت شروع کرتے ہیں اگہ آپ کی لئ £%ًو میں ہے تو ڈیٹوی رجام کنیوں نے آپ کی ضرورت کر دے دیشتların ل فیکٹر پر افیک کرتا ہے جو سب سے پہلا فیکٹر ہے وہ ہے آپ کا ٹارک اگر ہم اس کو فردہ دیفائن کروں تو یہ ہوگا آپ کا اسٹارٹنگ ٹارک دوستو انڈرسٹیز میں موٹر جو ہے وہ ڈیفرنٹ اپلیکیشن کے لیے جو ہوتا ہے تو کسی کسی اپلیکیشن میں ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں اسٹارٹنگ ٹارک جو ہے وہ ہائے چاہیے اور کسی کسی اپلیکیشن میں ہمیں اسٹارٹنگ ٹارک ہائے کی ضرورت نہیں ہو تو یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اسٹارٹنگ ٹارک کے لیے ہم سیریز ڈی سی موٹر جوز کرتے تھے لیکن آج کل انڈسٹیز میں ہم سیریز ڈی سی موٹر یا کوئی بھی ڈی سی موٹر جوز نہیں ہوتی آج کل انڈسٹیز میں ہم جو ہے وہ انڈکشن موٹر کا یوز کرتے ہیں ہم تریفیز انڈکشن موٹر کا اسٹارٹنگ ٹارک ریقوائر ہے اگر اپن اسٹارٹنگ ٹارک اسٹارٹنگ ٹارکڈ جو ہے وہ اسٹارٹنگ ٹارک کے طرف جانے پڑے گا اگر انڈسٹی میں آپ دیکھیں آپ دوروں فگر کریں تو آپ کے پاس جو بھی لویلٹی موٹرز ہوتی ہیں جو بھی 5.5 کلو وارڈ یا 15 کلو وارڈ تک ہیں آج اتنی اس کے آس پاس جو بھی لویلٹی کی موٹرز ہوتی ہیں وہ عام طور پر لیلٹا کنیکٹڈ ہوتی ہیں اگر آپ انڈسٹی میں دیکھیں گے تو 80-85% موٹرز ہیں وہ لیلٹی کنیکٹڈ ہوتی ہیں ان کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ انڈسٹی میں آپ کو ہائی سٹارڈنگ ٹارک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس لئے ان کا کنیکشن جو بھی دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ پتا جالے گا کہ لائن وولٹیج ایکوز ٹو فیز وولٹیج ہوتا ہے مطلب آپ کے ہر فیز پہ جو وولٹیج ہوگی وہ پوری کے پوری وہی ہوگی جو کہ لائن وولٹیج ہے جو کہ 48-15 وولٹ ہے تو یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ جیسے وولٹیج انکریز ہوگی آپ کی جو ہے وہ یہاں پہ اسٹارڈنگ ٹارک بھی انکریز ہوگی آپ کو یہاں پہ ہر فیز پہ 48-15 وولٹ ملیں گے جس کی وجہ سے آپ کی جو اسٹارڈنگ ٹارک ہائے ہو جاتی ہے تو جہاں پہ آپ کی لائن وولٹیج ایکوز ٹو فیز وولٹیج ہو جاتی ہے جہاں پہ آپ کو ہر فیز میں 48-15 وولٹ ملتے ہیں وہاں پہ آپ کی ہائی سٹارڈنگ ٹارک جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے تو یہی ریزن ہے کہ ہم ہائے سٹارٹنگ ٹار کے لیے موٹر کو لیٹڈا میں کنیک کرتے ہیں دوستو یہاں پر جو دوسرا فیکٹر آتا ہے موٹر کو اسٹار یا لیٹڈا میں کنیک کرنے کے لیے وہ آتا ہے آپ کا لوڈ ریکوائرمنٹ آپ کے موٹر کی کتنا لوڈ ہے آپ کے موٹر کو کتنا لوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے یہ دپین کرتا ہے آپ کے جو ہے وہ اس موٹر کو کنیکشن جو دینے وہ اسٹار میں دینے یا لیٹڈا میں دینے دوستو یہاں پہ ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی موٹر 40% آپ اٹس ریٹیڈ کرنٹ سے کم چل رہی ہے مطلب اگر وہ 40% اس کی جو کرنٹ ریٹیڈ ہے اس سے وہ کم چل رہی ہے اور وہ کنسسٹینٹلی اسی کرنٹ پر چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سسٹم کا پاور فیکٹر ہے وہ پور چل رہا ہے اگر آپ کی موٹر جو ہے وہ کنسسٹینٹلی 40% یا اس سے کم چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موٹر جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے چل رہی ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موٹر جو ہے وہ زیادہ چل رہی ہے کیونکہ وہ کم لوڈ پر چل رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اولوڈ پر چلائیں یا زیادہ جو ہے وہ لوڈ دیں تو ایسے میں اسٹارلیڈیٹا کا کونسپٹ یہاں پہ بھی آ جاتا ہے اگر آپ کی موٹر جو ہے وہ ڈیٹا کنیکشن میں چل رہی ہے اور اس کی جو ریٹیٹ کرنٹ ہے وہ اس سے 40% سے کم چل رہی ہے کنٹینیو کنٹینیو جو ہے وہ کم چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو ہے وہ پاور فیکٹر یہاں پر لو چل رہا ہے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کی موٹر جو ہے وہ اس کو دیلٹا کے جگہ پر آپ کو اسٹار میں کرنٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کسی بھی موٹر کو دیلٹا سے اسٹار میں کرنٹ کرتے ہیں تو وہ 1 اپاں 3 ٹائمز ڈاؤن سائر ہو جاتی ہے مطلب اگر آپ کی موٹر جو ہے جو دیلٹا میں کرنٹ کی ہوئی ہے وہ 15 کلو وارٹ کیے تو وہ پر 5 کلو وارٹ کی ہو جائے گی ایسے میں جو آپ کی موٹر 40% زیادہ کم لوڈ پر چل رہی تھی مان لیجیے اگر وہ 30% میں چل رہی تھی تو وہ موٹر جس کو اپنی دیلٹا سے سٹار میں کرنٹ کیا وہ موٹر جو ہے وہ 15 کلو وارٹ سے 5 کلو وارٹ کی ہو گئی ہے تو اس کا جو ریٹیٹ کرنٹ جس پر وہ چل رہی تھی اگر وہ 30% میں چل رہی تھی تو وہ آٹومیٹکلی 70% 75% ہو جائے گا ایسے میں آپ کی موٹر جو ہے وہ ایفیشنسی بھی زیادہ دے گی اور ایسے میں آپ کے جو ہے وہ سسٹم کا پاور فیکٹر بھی ایمپروو ہو جائے گا اب دوستوں ایسے میں اگر آپ جو ہے وہ کوئی بھی موٹر دیلٹا سے اسٹار میں کرنے کرتے ہیں تو وہ اس کی جو ہے جیسے ہم نے ایکزیمپل لیا کہ وہ 15 کلوارٹ کی موٹر جو ہے وہ 5 کلوارٹ کی ہو گئی تو اگر آپ اس کو اسی ہی دیلٹا سے اسٹار میں کرنے کر دیں گے تو آپ کی جو ریلے ہے اس کی سیٹنگ بھی آپ کو وہاں پر چینج کرنے پڑے گی کیونکہ آپ کی جو موٹر جو 15 کلوارٹ کی تھی اس کی ریلے میں بھی سیٹنگ 15 کلوارٹ کے حساب صحیح سیٹ کی ہوئی تھی اب جیسے ہی آپ نے اس کو دیلٹا سے اسٹار میں کردے گیا اب جو ہے وہ موٹر جو ہے وہ 5 کلوارٹ کی ہو گئی ہے لیکن ریلے میں ابھی بھی وہ 15 کلو وارڈ کی ہی چل رہی ہے تو آپ کو وہاں پہ ریلے میں بھی اس کی سیٹنگ چینج کرنی پڑے گی تاکہ وہ اوور کرنڈ اور شورٹ سرکٹ کو سینس کر سکے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سکرائب ضرور کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کا بھی پرس کر دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیشنز ملتی رہے آپ کی سکرین میں دوسری بھی ویڈیوز آ رہی ہوں گی اسی سے لیٹڈ آپ وہ بھی دے سکتے ہیں اور ساتھ میں پلیلیسٹ بھی ہوگی آپ وہ بھی دے سکتے ہیں تینک فور واشنگ اللہ آپ